موسیقی 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 گل پاہم بھیجا ہے گل نے گلشن سے گل پاہم بھیجا ہے ستاروں نے آسمان سے سنام بھیجا ہے مبارک ہو آپ سب کو یہ محفل مبارک ہو آپ سب کو یہ محفل کیونکہ اللہ نے ہم سب کو اس محفل کے لیے سبائیں آج ہم اس محفل میں اپنے جو چہیسیں ہیں جو لخت جلر ہیں ہم کی بہنٹری زندگی کی طرح سوالیں اس کے بارے میں جانے کے لیے یہاں پہ یہ جو ہی تقالی جو ہی ہمیں باتیں بہنگی آج یہ تمام آپ کے لخت جلر اور ہماری لخت جلر بچوں کی مستقل کو بہترینگ بنا رہی اور اچھے انداز میں جس طرح سوالے کے اس نے ہاں سے کی جائے گی اس پہ والد ہیں نہ صرف والد ہیں بلکہ اولاد مستاد جو ہیں وہ دوروں کا بھی بہتری نخام ہے اس کو اس محفل سے لے سکتے ہیں ایک گاڑی ہے گاڑی میں دو پہیوں کے بات گاڑی نہیں چل سکتی ہے نا اسی طرح اگر ایک پہیا بھی گاڑی کا خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے اسی طرح اولاد سے یا بچے سے والدائن اور مستاد اس کا جو ساتھ ہے اس طرح سے ہے اور اگر اس میں کوئی ایک بھی اگر وہ والدائن ہو یا مستاد ہو اس کا روئیہ اگر غلط ہے تو اس کا اثر بچے کے مستمدل پر بہت کرتا ہے تو اس پارے میں ہم جانیں گے اس طرح سے آج کی محفل سے ہم یہ ساری چیزے جانیں گے اس طرح سے دونوں کا جو کتار ہے بچے کی نسل آگے بچے کی نسل ہم اس پر پڑی گا ہر محفل کا آغاز قرآن پاک سے ہوتا ہے کہ اس محفل کا آغاز بھی قرآن پاک سے ہو رہا تو اس کے لئے میں بدو کھٹی ہوں حافظ آق ماریا خانم کو کہ وہ آئیں اور پھراتے قرآن پاک اپنے ملتی آغاز میں پیش کریں میرا نام آرہ خانم ہے اور میں مجدہ مارا پیش مدرسے کی خالق ہوں قابلioso اعوذ باللح من الشیطان الرجیم بسم اللہ andれる ung مال الرحیم ولقد آدينا لطمان لحکم موسیقی 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 این امکا والاقصباتی لصوت الحلیق شلو اللہ الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ روز شبا دیتا ہے میں مجبور اپنی آبن سے وہ مشبور اپنی آبن سے اور خلان بھی کہتا ہے خلصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور خلصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور میں سمہاری بل جھنوں کا مکمل جواب ہوں صحیح ہے دوستو خلانی مجھلی کی جو ہے ہر اپنی مجھل کا مکرکل جواب ہے تو ابھی جو خلانی پاس کی تلافت کی گئی ہے اس کا تذکرہ اس پر روشتی لانے کیلئے میں ریپیس کرتے ہوں فیسر سلیمہ پاستر اکیبیویشن جسٹر کارنری سکول سے جو آئیں اور اتنے انداز میں اس صورت کا تذکرہ کریں سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا شکر بجاراتی ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفید جی اور یہ موقع دیا کہ اس نویت کا پروگرام کرنے پاک کریں اس کے بعد ایسا پیرنٹ میں ریپس انسٹیویشن کے محلیت میں کشکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہر سال اس طرح کے پروگرامز دو پار کرے جاتے ہیں مگر اس وقت اس دفعہ پینڈیمک کی وجہ سے یہ پہلا پروگرام ہے میں انشاءالکہ ہمیں اس درما کے پروگرامز پیرنٹی پروگرامز آگے بھی کریں اس سے بات میں شکریہ آدھا کرتی ہوں مہترما فصیحہ بانو خان کا جنہوں نے ہماری تہنے پر دعواندھیا بیندوں سے یہاں آئیں اور ہمارے اپنے سیالات پر اصلاح کریں گی مہترم سید دنبیر احمد صاحب کا بھی میں شکردہ کروں گی جو آنلائن اپنے ذریع خیالات سے کا اصبار کریں گے جسے ہم مختلف ہو سکیں گے اور میں جماعت اسلامی ان کی مہترم خواتین ذمہ دار کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنا بیٹی پروگرام ملتری کر کے ہمیں اردو مالیوز کرنے کا پرنشن دیں تو چلیں اب آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ یہ برکی جو حافظہ مالیاں انہوں نے سورہ لقمان کی سورہ دوسرے رکھوں کی تلاوہ کری ہے جو پارہ نمبر اکیس میں ہے اور سورہ نمبر اکیس اکٹی بڑھ جس کا تلزمہ میں کرنے لگی ہوں ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے دیل کے مفیق ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ ممت ہے یاد کرو جب لقمان اپنے دیٹے کو نصیح کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا کدا کی ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہم یہ ہے کہ شریک بکر بڑا زنی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا مفیق پہچاندے کہ خود اتاقی کی ہے اس کی ماں یہ ذوق پر جو آپ اٹھا کر اسے اپنے بیٹ میں رکھا دو ساتھ اس کا دھوچ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر بکر اور اپنے والدین کا شکر بجا تھا میری ہی طرح کچھے پڑڑنا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر ڈباو ڈالے کہ میرے ساتھ کو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تم نہیں چاندہ تو ان کی بات سرگز نہ مان دنیا میں ان کے ساتھ انہیں بڑھتا ہوں گلتا رہے مگر پہلی اس شخص کے راستے کی در جس نے میری طرح موجود کیا پھر تم ساتھ کو پڑھنا میری طرح ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل تجھ رہے ہو اور رقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائے کے دانا برابر ہی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کنی چھکی ہوگی ہو اللہ اسے مقام لائے گا وہ بارک ہی اور ناغور ہے بیٹا نماز سائم کر نیتی کم کھوڑے ودی سے منع کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر یہ وہ باتیں ہیں جس کی تاقید کی گئی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور بہت کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا اللہ اپنی چال میں اگتالت کیا کر اور اپنی آواز درہ بس رکھ سب آوازوں سے زیادہ بڑی آواز درہوں کی آواز ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے یہ تھا سورے لقمان کا ترزمہ ہائی سٹڈنگ آئی ہے آوزر اور یہ جو صورت ہے میرے حیال سے یہ مجموعی طور پر پیرنسپین کلاس کے لئے ایک جانے سبق ہے حضرت گفمان عربوں میں بہت مشہور تھے ان کی حکمت کے لئے ان کی دانائے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی اور وہ شکر بتان ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نسیرتے کریں ان کا اتنا پیارہ اندار ہے نسیرتے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ تا خیامت کا سارے والدین کے لئے میرے لئے آپ کے لئے سارے والدین کے لئے یہ سبق نہ دیا اکرام میں کہ اس کو پڑھیں اس کا استعمال کریں اپنے اولاد کی تذیر کے دوران میں دیکھیں سب سے زیادہ لویل انسان اپنے اولاد کے ساتھ ہی ہوتا ہے کوئی آدمی اگر لویل ہے مقلیس ہے تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو چند مقارد میں اس تجمے سے بہت نور کریں وہ یہ ہے کہ اولاد کی تذیر کے دوران ہمیں نصیت اپنے بچوں کو نصیت کرنا لازم ہے دوسرا پوٹ یہ ہے کہ نصیت ہمیشہ توہید سے کرنی چاہیے توہید کے اپیدے سے شروع کریں توہید کے اپیدے کو فالو کریں اور اس کی تنفی کریں اور شک سے بسنے کی تنفی کریں اس کے بعد والا پوٹ یہ ہے کہ والدین کا شکر بزار کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی دھی گئی نعمتوں کا شکر کرنا لازم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے اور والدین کا شکر بزار کرو اللہ تعالیٰ خدا نے فرما رہا ہے کہ تمہاری ماں نے ضعب پر ضعب تقلیق پر تقلیق اٹھا کر نو مہینیں تمہیں پیٹ میں رکھا اس کے بعد اس کو پیدا کیا بچے کو اس کے بعد بھوٹ کلانے کا دور شروع ہوا تو باپ کی دونی داری یہاں سے یہاں کل سکتے ہیں یہاں سے شروع ہی وہ کما کرنا کر اپنی بائی کو کھلاتا ہے اس کی ماں کو کھلاتا ہے بچے کی ماں کو کھلاتا ہے تو دونوں پہلے کر مہت زیادہ روز ہیں اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اپنے والدین کا شکر عدا سکھو مگر اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں یہی پہ اپنے والدین کا شکر عدا کیا کہا جا رہا ہے اگر یہی پہ انہیں کسی شرک کرنے پر آپ کا ڈماؤ ڈال رہے ہیں کسی غلط بات کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کرتی نہیں مانی جائے ہاں بھرے ہی دنیا میں اپنے زیادہ رویہ آنسا رکھیں مگر ان کی بات نہیں مانی جائے بلکہ اس آدمی کی پیدا ہی کریں جو اللہ تعالیٰ وہ ایک ماندہ ہے بلکہ نہیں کرتا ہے اس کی پیدا ہمیں تک جائے اس کے بعد یہ آتا ہے کہ چاہے ہم کوئی بھی کام کروں ذرہ برابر نیٹی ہو یا ذرہ برابر نیٹی ہو چاہے وہ آسمانوں میں اڑکتے ہوئے ہماوں کے گذیان کروں یا سمندر کے اندر ڈھوٹ کے کروں چٹانوں کے بیچ میں زمین کے اندر دھس کر چاہے ہی بھی اگر آپ ایس کی پیائی برابر اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لقمان میں اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن اس کا بجلال ضرور دے گا چاہے ہو اچھا ہو یا برا اس کے بعد نماز خائم کرنے پر زور دیا جائے نماز خائم کرنا ساتھ میں اللہ تعالیٰ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نماز خائم کرنے ساتھ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے اپنے بیٹوں کو کہ نیڈی کا حکم دے اور بدی سے منع فرما اور ہمیشہ سبر کر یہاں پر نیڈی کا حکم دے اور بدی سے لوگ کے پاس سابتے میں اس لی آپ کو یہ بتا جڑا ہے کہ سبر کر وہ اس کے بتا جڑا ہے کہ نیڈی کا حکم جب آپ کو کوئی اچھا کام کرنے تمہیں تو ہر کوئی کرنے کا ہر کوئی یہ کام کرنے کا لیکن جب آپ کو بدی سے روکا جائے کوئی خراب کام سے روکا جائے تو وہاں سے ہمارا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے ہم کو ریاکشنز آنا شروع ہو جاتا ہے تو جو بھی بدی سے روکتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا لازمی ہے اس نے حران کے متعلق پر فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم بدی سے روکو تو سبر کے ساتھ رہو جب بھی کوئی کچھ روکتا ہے موگ لوگ آپ کوئی کرین کہ ککپور کرتے تو اس طرح نہ روو کیونکہ ککپور کا سر نیچہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فکر بھومٹ بھومٹ کرنے والے کوپسن نہیں کرتے اور زمین پر اکار کر چلے سے بھی منع کریں اللہ تعالیٰ زمین پر اکار کر چلے کا مدار یہ کیا ہے کہ آپ ایسا مریعہ قسم سے چلے لو آرہا سو کرنی سے چلو اس کا مطلب یہ حدیث دیکھی ہے کہ اپنی چال میں اعتدال اگر آپ کے بہیلے میں اعتدال جو ہمیں سردن طبی سے بھی لیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ان کی چال میں کچھ تیزی ہوتی اور جب بھی وہ کام کرتے تو کچھ تیزی ہوتی نہ کہ اس دکھ ترولی ہوتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہت آس گھنے کی ہے تیزی پر سے بکے جو کو بسی ہوتی ہے اس کے بعد ہم کئی مر��ی بچوں کو چوڑک ایسی آواز اللہ تعالیٰ اپنی تیز آواز سے قرمی کی آواز کو تشبیح نہیں رہے مطلب کہ ایسی خلاف بار ہے قرمی کی آواز کو تشبیح نہیں رہے کہ اچھا نکتا بدا ہوتا رہا ہوں مطلب اس کو یہ حرمیس نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس کا بولو درم آواز سے بولو مطلب یہ ہے کہ جبھی بھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ ایک طریقے سے بھولنا ہے بچوں کو تمہیں قمی بھی کرنا پڑتا مگر اس کے لئے ہم کچھ چیلا کے جھڑکے ایسا بھولے سے مانا کر دیں تو یہ کچھ پوئنٹس تھے جو میں اپنی تازی سے بولی ہوں مگر اصل کام اب آپ کا شکریہ ہوتا ہے کہ آپ گھر چاہیں ایسے ہی وقت میرے سلید لکمار بھٹھائیے اس کی تشمیح پڑھیں تفسیر پڑھیں ابھلالا مارونی کی تفسیر ہے اور مانفل قرآن کے دو تفسیر ہیں آپ اس کو سٹڑی کر سکتے لئے اس کے پوائنٹس کو آپ اپنے نائف میں امپلیمنٹ کریے اپنے اولاد کی ترمیت کی دورات اس کے استعمال کریں کیونکہ دیکھئے اولاد ہی ہمارا سرمایہان ہے ہم انہی کے لئے کام کرتے ہیں انہی کے پریٹ پاکیتی ہم روز کام کرتے ہی کرتے ہیں جب ان کی ترمیت اچھی ہوگی تو اولاد ہمارے دنیا میں فائدہ مند ہوگا اور آفرت میں ہمارے بارنے کی بات ہمارے درجات بلند ہونی کا سریعہ پہلے لئے اور ہماری بھی سوابی چاہلیاں پہلے لئے تو اتنا چہتے میں میں اپنی باق قدم کرنا چاہوں گی کہ گھر چاہیے اس کو سٹڑی کریے اور اللہ سے دعا کرنی ہوں کہ ہمیں نہ سے سورہ یکمال بلکوری قرآن کو اس کو اپنی اولاد کی ترمیت کرنے میں اولاد کے زندگیوں میں شامل کرنے میں اپنی منٹ کرنے کی توفیر دے اور ہمیں ہماری اولاد کو جو بھی ہم ترمیت کریں ہمارے دیئے سمر آور ہو اور انہیں ہمارے آخیلت میں ہمارے درجات بلند کرنے کی توفیر بنائے اور ہمارے گناہوں کو بخشے ہمارے مرمومین کو بخشے اور آپ کے دلوانا کو ہمیں دلائے رکھتا ہے میں نے بہترین انداز میں سورے لکھون کا پورا تذگیرہ پیش کیا ہے انشاءاللہ آپ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی رہے ہوگے اور آپ سے بھی امیت ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے دروں پہ جاتا قرآنشنی کی سلام کریں اور مالکی ساتھ پہنے سورے آس مال زمین کی تلاش ناکر چھولے آس مال زمین کی تلاش ناکر جیے زند دری خوشی کی تلاش ناکر تخریر بدل جائے کی خود ہی میرے دوست تخریر بدل جائے کی خود ہی میرے دوست مسکرانہ سید کے لئے بجھے کی تلاش ناکر اس کے ساتھ ہی میں نے بھی توف مسزورہ کو دکھٹی ہوں کہ اس محسے میں موجود رہا کروز شخصیتوں کا اس جمعات انداز میں کریں مسزورہ پہنے موسیقی نہ دولت سے نہ ہلد سے نہ دولت سے نہ ہل دولت سے نہ کھر آخر بién jó درست سے فیل کو سکتوں کو اپنی بہار کرنے پہنے چی فیسی پاس آپ случа حدول جائے آپ سب جاندے ہیں آپ پڑی دنے جائے ہوا آؤ آپ حفص ا�나 جائے شود دیا جوارت بارد تایب مچے جس کردیم ملتایب دیا جبارت تایب بارد تایب ملتایب Iskra ڈالو اسکار خبار بارد تایب ملتایب ملتایب شیر شجہ رونای بارد تایب ملتایب مالسے روشن ملتایب یک کبھی ابتداء بارد ہاسی سوان دیا کبھی کش، اسی شکید او بارد آزین شخصیتوں کے نام میں جانا رہے ہیں یہ ہونر ہے یہ ساگی یہ اتنے پر ہی بھرات نہیں دیکھی یہ ہونر ہے یہ ساگی یہ اتنے پر ہی بھرات نہیں دیکھی یہ کار تو مغفر دیکھتے ہیں زمانے میں مغرآن کی شخصیت نہیں دیکھی یہ ہاں اس شہر میں ساتھ میں محمد رہاں مشتر جمال شاہیمہ کو مدود کردی ہوں اس کے ہوں اس جو اس جیج پر آئیں سنا ہے امیلی راہ کے آپ کو تدا سے بات کرتے ہیں اپنی سنا ہے لقیر ہے آپ کے اس بات پر اگر اللہ کا لقیم ہو تو یہ بات پر ضرور یقین ہوگا جی ہاں اب اس کے بعد میں ماترمہ آئیشہ رزوانہ صاحبہ سے بزارش کرنا چاہتی کہ وہ اپنے دکیوں اسٹیج پر آئیں جائے سے جسے دنیا کو پانا ہو مقادر ہو رہی سکتا کہتے ہیں ہر پپڑے کا ٹکڑا مان کا اچھا رہی سکتا جسے دنیا کو پانا ہو مقادر ہو رہی سکتا آپ لوگوں کی تاریاں چکتا پرزان شاملہ ہو اس پرگرام کا پانا ہو مقادر ہو رہی سکتا جو لگنے گزر سادر کی گنارے پہ بزارے نہیں آتے سادر کی گنارے پہ بزارے نہیں آتے جو لگنے گزر جائے وہ دوبارہ نہیں آتے جی ہاں اس پرگرام کو آج ہسی بنانے کے لیے مقادر ہو رہی سکتا جو لگنے گزر جسے دارے میری اللہ سے دور کرے تو تعلیم کی کچھا اللہ کی اغانات کی اوجادیر کی کچھا اللہ سے دور کرے تو تعلیم کی کچھا اگنات کی اغانات کی اوجادیر کی کچھا دارک کے لیے اپنے دلشم کی کچھا شاشی رکھائے نائے آئے تکزیر بھی کتھا چیہاں ماتر ماری کا بزن سائمہ سکتے دل سے بزارش کرنا چاہوں کی کیا اس دے کرائے ماں زندری کی داری پراؤں کے راشنی کا پیراہ رو ہے ماں زندری کی داری پراؤں کے راشنی کا مینہ رہے تو ماں کھوکاں سے پچھانے والا مضبوط ساہرہ پہ ہمارا پر دیا اور روپ کو مارا پہ ہمارا پر دیا اور روپ کو مارا دوستو کوئی دارے نہ رہے مگر ہمیشہ رہے کمارا پساہرہ بلکل صحیح مات یا نا بلکل صحیح ہے نا تو اسے آپ کا چلاپ آپ کی کاریوں سے کندر آنا چاہیے دیگوں کوئی داری پہ رہے نا سبیرہ خواہدہ والوں کو بلانا چاہوں گی کہ وہ سیج پر آئیں اور جماعت اسلامی ایک خواہدہ بزارش کی جاتی ہے کہ سبیرہ خواہدہ جو آپ نے سیخا ہے ان کو نہیں جو آپ نے سکھا ہے ان کو ہوا ہے جو آپ کے ام لکھے کا سکاری ہو اما انہوں نے چاہوں کی مستر پیر ماتنمہ سائر ماتنمہ کو اچھا ورسل سکول لیڈی سکر پیشن اس پرنام کو اس پرنام کا کارم اچھی چلکے رہے بھی ہے خلوہ کارم کو چاہاکر کارم اچھا ورکی سلاو میروو اگر آدم سویدی رہے ہیں لیڈیشوا آسرا 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 آئے پہ جو بڑھر کی ساتھ درمائے ایک چل دیکھ کاربوس جماعتی اسلام کبھر سٹیج پلیز اگر آپ ہیں تو پلیز سٹیج کی طرف آئیے جو جماعتی اسلامی کی کاربون ہے ابھی ایک بار میں بتاؤں کی بڑھر اینستان پادل پلیز راپس پار آٹھا پلیز بڑھر رجب چیز کپوڑ دل چیج اور اس پیپل میک جن کوئی اسکول کے ایجن ہے جس کا نیم پر ہی نہیں کے آگیا ہے وہی ہیک ہے موجود سو آپ کے اس کے ریویسٹ ہے تو پلیز سٹیجی دارا آئیے پلیز کپوڑ دل چیج ایجن میکم باغ ملتا ہے تم یعنی اتھجوں کو ہماری مطلوی ٹریک کا خودلتات کا شمار کیا تیری اس عطاوں کا حساب ہو گیا تیری خود عطاوں کا شمار گیا تیری اس عطاوں کا حساب ہو گیا تُو محید عالم رب جردو تیری شان جلدہ دلالہ ہو میری شاندہ اللہ حضرت شاندہ دلالہ ہو ہی ہے میں اس شیرے ساتھ میں مغلو کرتی ہوں حافظہ اکرا تنظیر کو کہ وہ پیس سٹیٹ پر آئیں حافظہ اکرا تنظیر اور پیسی سی آواز میں تیری شاندہ اسے بہترین کے سینل پیش کریں اسے پہلے میں ریک postpیا ہوں میسر سونینہ حیرت شاندہ حیرت شاندہ حلیہ师 three حساب Hernan حیرت شاندہ حلیہ师 four بہترین حلیہ 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 حلی حلیہ 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 کی Airport موسیقی 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 بس 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 بake اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ح essere ماشاءاللہ میں قبر اندھیلی میں دھبراوں کی جب تنہا میں قبر اندھیلی میں دھبراوں کی جب تنہا امیدان میری کرنے آجانہ رسول اللہ روشن میری طرفت کو یوں خبورے خدا کرنا جب وقت لہتا آئے ہم دار رکھا کرنا اس شیر کے ساتھ میں ناتی قلیب کے لیے میگونا اور گروپ جو کسی سٹائنٹ کی سونٹس ہیں ہم سے وہ کو ملوکتی ہوں کے وہاں ہیں اور نظر احقیقت پیش کریں میگونا اور گروپ موسیقی 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 زندگی سروں کروں اور اللہ کانا سروں کروں استاد ہی کراتے ہیں تو استاد اور ماباک کا بچے کی زندگی میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے تو آج ہمارے مہمار نے خصوصی مہترین سیر پنگیر احمد صحاب سیرینر ایڈکیشنیس اور ڈائریکٹر آف مرکزی کارلی دینی اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو بچوں کے مصطبیر پر والدائیں اور استاد کے گہے اثران کرتے ہیں اس کے مطلعے آپ کے لئے اپنا خیالات پیش کریں اس سے پہلے آپ سب سے ایک مزالش ہے آپ کے پاس میں نوٹوں کا اور پینک دیا گیا ہے اگر کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جب وہ بتائیں گے تو نوٹڈان کی کریں جیے اور اگر آپ کو کچھ سوالات اگر ان سے پوچھنا ہے تو پلیز وہ ہی لٹڈان کریں جیے اور ہماری وارنٹرز یہاں پہ ہر جگہ پہ ہیں پیچرز ہیں ہر جگہ پر تو آپ یہ ہینڈو کر دیجئے آپ کا جو سوال ہے کیونکہ یہ جو پروگرام اب چلنے والا ہے کہ اونلائن ہی ہوگا اونلائن آپ کو بتائے جاری گا ساری چیزیں تو آپ لٹڈان کریں پیچرز کو دینی جیے وہ کوشن کے ہاں سے پوچھیں ٹھیک ہے؟ اوکے تو کاموشی کے ساتھ میں پیس پیس ہمیر سارمت کا سوال کیجئے اور سلیئے